بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلدستہ روحانی وظائف میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ایسا نایاب عمل شیئر کر رہی ہوں جس کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ یہ عمل جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا کرے گا ہر مشکل سے نجات دلائے گا تو اس سے پہلے میرے تمام نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو یہ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کیا آپ نے سورہ یاسن پڑھنی ہے اول آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سورہ یاسن سات مبین کے ساتھ پڑھنی ہے جب آپ سورہ یاسن شروع کریں تو ہر مبین پہ آپ سورہ فاتحہ ما تسمیہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ سات مبین پر آپ نے سورہ الفاتحہ کو ما تسمیہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے سورہ یاسن پوری کرنی ہے اور پھر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے دوبارہ روپیٹ کریں اول تین مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسن سات مبین کے ساتھ پڑھنی ہے جب آپ سورہ یاسن شروع کریں تو ہر مبین پہ آپ نے سورة الفاتحہ کو ما تسمیہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ سات مبین پہ آپ نے سورة الفاتحہ ما تسمیہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ نے سورة یاسن کو پورا کرنا ہے جب سورة یاسن پوری ہو جائے تو پھر آپ نے اکتالیس مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پھر سجدے میں جا کر اپنے مقصد کے لیے اپنی مشکل کے لیے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مقصد ہر پریشانی سب حل کر دے گا تو یہ تھا میرا آج کا عمل تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکیں جزاک اللہ